اگر آپ جناب ساغر ترپاٹھی صاحب سے بہت امدہ شیر سماعت فرما رہے تھے حضرات مومنین میں ایک اور مہمان شاعر کو آپ کے حوالے کروں چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ غدار ہوں بازو تو وفادار نہ کہنا غدار ہوں بازو تو وفادار نہ کہنا بھولے سے بھی ہر ایک کو علمدار نہ کہنا آئے ہیں ابھی شام کا دربار اُلٹ کر اب آبید بیمار کو بیمار غدار ہوں بازو تو وفادار نہ کہنا بھولے سے بھی ہر ایک کو علمدار نہ کہنا آئے ہیں ابھی شام کا دربار اُلٹ کر اب آبید بیمار کو بیمار نہ کہنا آئیے حضرات انہی چار مصروں کے سائے میں میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب علی عباس چھپروی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نظرانِ عقیدت پیش کریں استقبال نارے دروس سے کرے اللہم صلی اللہ جو جہاں ہے وہ اپنی جگہ افتاب ہے بس گزارش یہ کروں گا کہ کربلا میں پڑھ رہا ہوں تو بس کربلا والے کو حوصلہ رکھئے گا وقت کے حبیب بن کر اُٹھئے گا کہ آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں دیکھئے ہمارا مجمع تھوڑا تھوڑا آگے آ رہا ہے کیونکہ دیکھئے جب یہ دانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو دانوں کا کوئی مول نہیں ہوتا مگر جب دانے عدب کے ساتھ ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو پھر دانے نہیں رہتے تسبیح زہرہ بن جاتے ہیں ماشاءاللہ آپ پوری طریقے سے سننے کو آمادہ ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بزرگ بزرگ افراد بیٹھے ہوئے ہیں یاسو بھائی کا حکم کہ بھائی آپ کو پڑھنا ہے میں بھائی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ہمارے بڑے بھائی ابھی یہ ہو حسینی برہن صاحب شیر پیش کر رہے تھے نات محمد کی حوالے سے اب میں نات پڑھتا ہوں دیکھئے گا نات تس قسم کا ہوتا ہے کہ نات پڑھتا ہوں کہ یا رب مجھے دیوانے سرکار بنا دے مصرے نظر کرنا ہوں میرے بھائی کہ یا رب مجھے دیوانے سرکار بنا دے یا رب مجھے دیوانے سرکار بنا دے دلشک محمد کا گرفتار بنا دے میں مصرے نظر کرنا ہوں کہ یا رب مجھے دیوانے سرکار بنا دے دلشک محمد کا گرفتار بنا دے آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد دیدار کی خاطر مجھے بیمار بنا دے یا رب مجھے دیوانے سرکار بنا دے بس تھوڑا سار جو جائے ارے کیا کہنا ہے آپ کا آرے واہ 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 آپ میری امید سے آگے نکل گئے ہیں اب پھر میں نات محمد پڑھ لہا ہوں میری امید سے آگے نکل گئے کیونکہ ہمارے گراف اجنسی والے ابو ذر بیٹھے ہیں جب یہ اپنا کیمرہ گھومائیں تو لگے کہ کربالہ میں کربالہ والے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں دیکھئے بہت بہت اچھا مجمع کہ کیسے لکھے گا کوئی سراپا رسول کا پروردگارِ حسن ہے چہرہ رسول کا میں مصرے پڑھ رہا ہوں کہ کیسے لکھے گا کوئی سراپا رسول کا پروردگارِ حسن ہے چہرہ رسول کا دو سک کو اور قلبِ منافق کو جھوڑ کر ہے ساری کائنا تلاقہ رسول کا کیا کہنا ہے ارے سندہ باہو سندہ باہو آپ میری امید سے آگے نکل گئے بہت اچھا نعرہ میرے بھائی نے حوصلہ دے دیا ہے بس آپ اب میں یہ سمجھ رہا ہوں اور یہ بات چھپ ربی یہ سمجھ رہا ہے صرف یہ مجمع میرے سامنے ہے کیونکہ یاد رکھیے گا زبانیں وہ نہیں لتی ہوتی ہیں جو ہر جگہ بولے اور یہاں آنے کے بعد بھی ہوش ہو جائے زبانیں وہی ہوتی ہیں جو لسان اللہ کی تائید میں اٹھ جائے اگر زبان اہلِ بیعت کے لیے نہیں اٹھ رہی ہے تو یاد رکھیے گا وہ ڈھائی سو گرام کا بوجھ ہے زبان نہیں ہے ہاں بہت اچھا آپ سننے ہیں اب یہ ہاتھ جو باندھے ہوا ہے میرا مجمع وہ ناتے محمد سن لے کہ پورے کلیجے کی طاقت سے پڑھنا ہوں یہی شیر فیصلہ کرے گا کہ مجھے پڑھنا ہے کہ نہیں کیسے لکھے گا کوئی سراپہ رسول کا پروردگارِ حسن ہے چہرہ رسول کا دوسق کو اور قلبِ منافق کو چھوڑ کر ہے ساری کائنات تلاقہ رسول کا اس پوری کائنات میں مسلم نہیں کوئی کافر اگر ہے پالنے والا رسول ارے کیا پڑھنا ہوں بہت اچھا بہت اچھا سننے ہیں حقیقتوں کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا غمِ حسین کے ایسا گنا نہیں سکتا وہ جس کی ماں نے کبھی دل سے یا علی نہ کہا قماد و دور وہ نعرہ لگا نہیں سکتا آلی 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 مل کے بول دو بھائیہ آلی 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 مل کے بول دو بھائیہ پیچھے والے بول دو علی 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 اللہ علی 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 زندہ باد آپ سلامت رہی آپ نے حوصلہ بڑھا دیا ہے اب میں پیچھے والوں کو بھول گیا اب ضرورت نہیں ہے پیچھے یہ ہے اور آگے آپ ہیں اب میں مصرے پڑھ لاؤں کربلا میں جشن ہو رہا ہے لگے کربلا میں بیٹھے ہیں دیکھیں ہمارے ضعیف ادرات بیٹھے ہو یہ بھولے نہیں ہیں یہ بزرگ ہیں میں مصرے پڑھ لاؤں چچا آپ کو توفے میں دے رہا ہوں آپ نے حوصلہ بڑھا دیا یہ مصرہ توفہ ہے کہ کربوبلا کی جنگ میں زہرہ کے لال پر اپنے سے نظر کر رہا ہو کہ کربوبلا کی جنگ میں زہرہ کے لال پر ہر ایک جان دیتا صحابی نظر آیا لِللہ عزت رکھ لیجئے گا کہ کربوبلا کی جنگ میں زہرہ کے لال پر ہر ایک جان دیتا صحابی نظر آیا یہ آلِ محمد کی محبت کا اثر تھا ایک بولا سوالات پر آبی نظر یہ آلِ محمد کی محبت کا اثر تھا یہ آلِ محمد کی محبت کا اثر تھا ایک بولا سوالات پر دیکھیں کچھ لوگ ابھی بھی خاموشیوں کا روزہ رکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم وہ نامِ علی سے افتار کرتے چلے ہاں 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 بس تھوڑا سا آپ بولتے رہیے گا تو بات آپ تک بہت جلدی جلدی پہنچا دوں گا کربلا میں جشن ہو رہا ہے کہ بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتی ہے کربلا یالی 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 اب ازر بھائی بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتی ہے کربلا بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتی ہے کربلا بگڑا ہوا نصیب بناتی ہے کربلا یالی 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 میں میرے سے نظر کر رہا ہوں میرے بھائی کہ بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتی ہے کربلا بگڑا ہوا نصیب بناتی ہے کربلا اس سے بڑی جہاں میں عدالت نہیں کوئی ہر ہر ملا میں فرق بتاتی ہے گربالا ہاں اس سے بڑی جہاں میں عدالت نہیں کوئی 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 اب یہ مصر نظر کر رہا ہوں کہ لیے دل میں جو بغز حیدر کرار بیٹھے ہیں لیے دل میں جو بغز حیدر کرار بیٹھے ہیں دیرے پڑھوں در زور سے سن لیے گا لیے دل میں جو بغز حیدر کرار بیٹھے ہیں جہنم میں وہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں آپ میری امید سے آگے نکل گئے اب میں یہ نوجوانوں کو بھی سے نظر کر رہا ہوں لکھنوں یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے بس تھوڑی تھوڑی بھی سمات لے لیجئے کیچ کر لیجئے گا تو میں خدا کی قسم کو شیر پہنچا کے جاؤں گا کہ لیے دل میں جو بغز حیدر کرار بیٹھے ہیں جہنم میں وہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہاں بھاگے گا بچ کے موت سے آئے قاتلِ سرور کہ قدی موت بن کے تخت پہ مختار بیٹھے ہیں ایک نعرہِ حیدری ایک نعرہِ حیدری شاہِ مردان مارا سلامت رکھے آپ کو ملکہ میرے رہائی یہ پیچھے والے تھوڑا ساگے آ جائیں گے تو میں مجھے پہنچا ہوں جیو نعرہِ حیدری بھائیہ اتنی خاموشی سننا بولی ہے ہم نے خائبر کے بھگوڑوں کو چھڑی گلنے بس آیا ہے ایک نعرہ میں لگا رہا ہوں ایک نعرہ میں لگا رہا ہوں پورے کلیجی کی طاقت سے یہ پیچھے والا مجمع صرف ہاتھ اٹھا دے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ بس میں شیر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاہِ مردان شیرِ ازدان قوتِ پروردگار لا فتحِ اللہ علی لا صحفِ اللہ صلبقار بولنا رہے حیدری حیدری ماشاءاللہ اب آپ نے بتا دیا ہے کہ جو بچے فرشتے بھی تھے وہ بھی کربلا میں آگئے ہیں اب میں مصرے پڑھنا ہوں کہ نہ تیر و تبر تیخ نہ تلوار سے لڑنا بھئیہ نظر کر رہا ہوں لشکر کا لمبردار سولیڈ ہونا چاہیے آپ کو دیکھ کے یہ دات دیں گے میں مصرے پڑھنا ہوں ونہ میں چیرے بدل لوں گا کہ نہ تیر و تبر تیخ نہ تلوار سے لڑنا زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا یالی 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 میں مطلب پڑھنا ہوں کہ نہ تیر و تبر تیخ نہ تلوار سے لڑنا زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا عیبنے سیاد اس کو دعا زہرہ نے دی ہے کچھ سوچ کے تو حضرت مختار سے لڑنا یالی 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 ہاں میں نے ایک شیر کے لیے تنی محنت کی ہے ہمارے اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہوں میں میں ان سے دا چاہتا ہوں کہ نہ تیر و تبر تیخ نہ تلوار سے لڑنا زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا عیب نے سیاد اس کو دعا زہرہ نے دی ہے کچھ سوچ کے تو حضرت مختار سے لڑنا دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پوکارے وہ مات کی چاہت تو علمدار سے لڑنا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اگر مولا علی کے چاہنے والے اپنی محبت کا ثبوت دیجئے نارے ہائے جاری ہائے جاری بوزری خنبری پنجتنی بوزے بلند نارے سلامت بہت بہت شکریہ میں تاہا شراب کا قرض دار رہوں گا آپ نے میری بہت حسنہ بڑھا دیا ہے میں مصرے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ایسا محول بنا ہوا تھا ہر شاعرانے میں ڈر رہا تھا میں ان کی پیشخانی کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے بس آپ راستہ ہم وار کر دیں گے تو بات پہنچا دوں گا کہ نہ تیرو تبر تیخ نہ تلوار سے لڑنا یہ دور تک کھڑے رہنے والے میرے بھائی کہ نہ تیرو تبر تیخ نہ تلوار سے لڑنا زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے ہو موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا بچپن میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا بچپن میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا ہرگز نہ کبھی حیدر اکر رہا سے ایک شیر ایک شیر کے لیے میں نے اتنے دیر کی تمہید بان دی ہے لِللہ ہاتھ جوڑا ہوں ایک شیر کے لیے میں نے اتنی تمہید بان دی ہے کہ نہ تیرو تبر تیخ نہ تلوار سے لڑنا زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے ہو موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا بچپن میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا ہرگز نہ کبھی حیدر اکر رہا سے لڑنا چودہ سو پرس بات بھی کہتا ہے ستم گر مشکل ہے پانچ شاہ کے ازادہ دبا کے ساتھ دل بولا دبا کے ساتھ دل بولا زمین بولی فلک بولا زمین بولی فلک بولا ہر ایک میزان میں تولا چلا ہر جنگ میں سکھا تو ہی پہلا تو ہی چاہتا بہت بہت شکریہ میں مشرے پڑھ لاؤں میں نے تو سوچا تھا کہ بس یہی کلام پڑھنے کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا کیونکہ شورا کی فیریز بہت زیادہ ہے میں بہت جلدی جلدی کوشش کر رہا ہوں بھئیہ یہ کیمرہ میرے لیے نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے ہے اب اوزر بھائی بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہم تو کہیں اور بھی پڑھ کے داد لے لیں گے یہ کیمرہ بعد میں اس چیز کی گواہی دے گا کہ آپ نے سنا کیسے اچھا ہے آپ تھوڑا سن لیجئے گا تو بڑھ جائے گی ورنہ کوئی بات نہیں ہے داد یاسوس بھائی ہر جگہ بولاتے ہیں داد کہیں اور لے لوں گا اب میں مشرے پڑھ رہا ہوں کہ ساری دنیا میرے غازی کی پرستار نہیں صاحب ہر کوئی شکایت کر رہا ہے کہ صاحب یہ وفادار نہیں وہ وفادار نہیں میں مشرے پڑھ رہا ہوں ساری دنیا میرے غازی کی پرستار نہیں اس لیے ہر کوئی دنیا میں وفادار نہیں میں مشرے پڑھ رہا ہوں میرے بھائی ساری دنیا میرے غازی کی پرستار نہیں اس لیے ہر کوئی دنیا میں وفادار نہیں جب سے اب باسن شمشیر کا خط کھچا ہے جب سے اب پاس نے شمشیر کا خط کھچا ہے سارے اس پار ہیں اب کوئی بھی اس پار نہیں میں ایک وسرے کے لیے اتنی کر رہا ہوں کہ جب سے اب پاس نے شمشیر کا خط کھچا ہے سارے اس پار ہیں اب کوئی بھی اس پار نہیں ساری دنیا میں نظر آئیں گے تم کو لیکن ایک دو سخ جہاں شہ کے ازادار نہیں ساری دنیا میں نظر آئیں گے تم کو لیکن بہت اچھا ساری دنیا میں نظر آئیں گے تم کو لیکن پڑھ دوں ایک دو سخ جہاں شہ کے ازادار نہیں پوری دنیا آج ازاداروں کو ٹارگٹ لے رہی ہے اور ازادار کو مار رہی ہے شاید انہیں پتا نہیں ہے کہ ہم ایری غیری ماں کی دعا نہیں ہیں ہم دعا فاطمہ زہرہ ہیں ہم کبھی نہیں مر سکتے ہم کبھی نہیں برباد ہو سکتے آج پوری دنیا مار رہی ہے اور مل کے ایک ازادار شیخ نمر کو مارا موت ہمارے لیے عزت ہے موت ہماری پہچان ہے کیوں مارا شیخ نمر کو در گئی حکومت کیوں ڈری حسینی فکر کو ذہنے جہاں میں گھول نہ دے وعد سچ ہو تو ویسے ہی داد چاہیے جیسے آپ مجھے لکھنوں میں سنتے ہیں کیوں ڈری حکومت پیچھے والوں سے بھی داد چاہتا ہو حسینی فکر کو ذہنے جہاں میں گھول نہ دے یزید وقت کے یہ سارے راز کھول نہ دے ہاں لیلہ لیلہ تھوڑا قبیدات ہو جائیے اپنا قیمدی شیر میں پڑھنا ہو حسینی فکر کو ذہنے جہاں میں گھول نہ دے یزید وقت کے یہ سارے راز ابوزر بھائی ایک ڈیوٹی بڑھا رہا ہوں اب جب میں چلا کے پڑھوں گا تو ان کیمرے والوں سے کہیے کہ کیمرہ گھوما دیں تاکہ میں بعد میں دیکھوں کہ کون کون بیٹھا تھا ایک بار گھموا دیجئے گا کیونکہ میں کلے جا نکال کے ان کی ہاتھ ہیلی پر رکھ رہا ہوں آپ ایک بار تھوڑا سا محنت کر دیجئے تو اصول ہو جائے گی محنت کہ حسینی فکر کو ذہنے جہاں میں گھول نہ دے یزید وقت کے یہ سارے راز کھول نہ دے یہی تا حکم کے دو جلد نمر کو فاسی کہیں یہ میشہ میں تم مار بن کے بول نہ دے موسیقی موسیقی